ایک ہوں ویرس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویرس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویرس آج میں آپ کو بچوں کے لیے بہت ہی خاص سسپینشن میکسل فورٹ سسپینشن دو سو پچاس ایم جی کا مکمل ریویو دوں گا جو بچوں میں ہر قسم کے بیکٹیریل انفیکشن جیسا کہ خانسی نزلہ زکام بخار ٹائفائیڈ نمونیا اور یو ٹی ای انفیکشن کے لیے بہت ہی مفید سسپینشن ہے میکسل فورٹ سسپینشن کن کونڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے کانٹر اینڈکیشن کیا ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویرس سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں ویرس بات کرتے ہیں میکسل فورٹ سسپینشن کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں 90 ایمل سسپینشن موجود ہوتا ہے اور اس کی قیمت 110 اثر پہ ہے یہ میکٹر فارما کمپنی کی پروڈکٹ ہے جو انٹرنیشنل کمپنی ہے یہ کیسی بھی میڈیکوز سٹور اور فارماسیس سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے ویرس اب بات کرتے ہیں میکسل فورٹ سسپینشن کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں اماکسلین 250 ایم جی ہوتا ہے اور ہر پانچ ایمل میں 250 ایم جی اماکسلین ہوتا ہے ویرس اب بات کرتے ہیں میکسل فورٹ سسپینشن کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراکی تو میکسل فورٹ سسپینشن پاورڈر فارم میں ہوتا ہے پہلے پانی کو اچھے طریقے سے وائل کریں اور اچھے طریقے سے تھنڈا کریں اور بوتل میں لگے نشان تک پانی ڈال دیں اور بوتل کو بند کر کے اچھے طریقے سے حلائیں تاکہ پورڈر پانی میں اچھے طریقے سے حل ہو جائیں پھر آپ نے دو سال سے چھ سال تک کے بچوں کے لیے ایک چائے کا چمچہ دن میں دو بار استعمال کرنا ہے یعنی کہ ایک چمہ صبح اور ایک چمہ شام استعمال کرنا ہے اور چھ سال سے بارہ سال تک کے بچوں کے لیے دن میں دو چائے کا چمچہ دو دو بار استعمال کروانے ہیں یعنی دو چمہ سوہ اور دو چمہ شام کو استعمال کروانے ہیں بچوں کو سیرپ کھانا کھانے کے بعد استعمال کروانا ہے یا بچوں کی کنڈیشن یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں بیئرز اب بات کرتے ہیں میکسل فورڈ سسفینشن کو کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے کے ہیں میکسل فورڈ سسفینشن ایک براد سفیکٹم انٹیوائوٹک ہے یہ بچوں میں ہر قسم کے بکٹیریہ انفیکشن کے لیے بہت ہی مفید ہے یہ بکٹیریہ کی گروہ کو سٹاب کرتا ہے جیسا کہ اگر بچوں کو کوئی چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے تو چیسٹ انفیکشن کے لیے میکسل فورڈ سسفینشن بہت ہی مفید ہے اگر بچوں کو خانسی یا نزلہ زکام وغیرہ ہے تو اس کنڈیشن میں بھی میکسل فورڈ سسفینشن بہت ہی مفید ہے اگر بچوں کو گلے کا کوئی انفیکشن ہے یا گلے میں ٹانسنس وغیرہ ہیں تو اس کونڈیشن میں بھی میکسل فورڈ سسپینشن بہت ہی مفید ہے اگر بچوں کو بخار ہو جاتا ہے تو بخار کے لیے بھی میکسل فورڈ سسپینشن بہت ہی مفید ہے یہ بخار کو وہ جلد ختم کرتا ہے اگر بچوں کو ٹائفڈ بخار ہے یا نمونیا ہے تو اس کونڈیشن میں بھی میکسل فورڈ سسپینشن بہت ہی مفید ہے اگر بچوں کے ناک یا کان کے اندرونی اسے میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے وہ کان میں درد ہوتا ہے تو اس کونڈیشن میں بھی میکسل فورٹ سسپینشن بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر بچوں کے چھاتی میں کوئی انفیکشن ہے یا گلے میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کونڈیشن میں بھی میکسل فورٹ سسپینشن بہت ہی مفید ہے اگر بچوں کو یورینی ٹریک انفیکشن یعنی کہ یوٹی آئی یعنی کہ بچوں کو بشاہ کی نالی میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کونیشن میں بھی میکسل فورٹ سسپنشن بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر بچوں میں کوئی سکین انفیکشن ہو جاتا ہے یا جسم کا کوئی حصہ سو جاتا ہے تو سوجن کے لیے بھی میکسل فورٹ سسپنشن بہت ہی مفید ہے اگر بچوں کے دانتوں میں درد ہے یا دانت میں کوئی انفیکشن ہے یا مسورہ میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کونیشن میں بھی میکسل فور سسپنشن بہت ہی مفید ہے انشار میکسل فور سسپنشن ہر قسم کی بیکٹیریل انفیکشن کے لیے بہت ہی مفید سسپنشن ہے ویرس اب بات کرتے ہیں میکسل فور سسپنشن کے نقصانات کی تو اس کے استعمال سے کوئی خاص نقصانات نہیں ہے مگر اس کی اور روز لینے سے بچوں کو کچھ معمولی سے نقصانات ہو سکتے ہیں جیسا کہ بچوں کو نیوزی آسکتا ہے وامٹنگ ہو سکتی ہے بچوں کو کب آس ہو سکتی ہے بچوں کو مدہ افشیٹ ہو سکتا ہے ویرس اب بات کرتے ہیں میکسل فور سسپنشن کے کونٹرائنڈیکیشن کی تو ایسے بچی ہے جن کو میکسل فور سسپنشن کے کسی بھی اجزاء سے کوئی بھی لڑسی ہے میکسل فور سسپنشن ہرگز استعمال نہ کروائیں اور دو سال سے کم عمر کے بچوں کو بھی میکسل فور سسپنشن ہرگز استعمال نہ کروائیں اور جگر کے امراض والے بچوں کو بھی میکسل فورٹ سسپنشن ہرگز استعمال نہ کروائیں ویئرز یہ تھا میکسل فورٹ سسپنشن کا مکمل ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈی کوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنسکے ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ